اور وہ ناسبی قوم ہیں جو آج کل عمان میں موجود ہیں خارجی اور ناسبی جو محرم کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں چڑاگاں کرتے ہیں نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں بقیدہ بچوں میں مٹھائیاں اور پیسے تقسیم کرتے ہیں ان دنوں کی خوشیوں کی بنا پر ان کے دلوں میں بغض ہے خانوادہ رسول کا حسنین کریمین کا صحابہ اکرام کا اس بغض کا اظہار وہ ان خوشیوں کے ساتھ کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں ان دنوں کی آمد پر یہ دوسری قوم ہے جن کو شیطان ور غلاتا ہے اور ان دنوں کی مناسبت سے وہ ان کا ایک تہوار آ گیا خوشی کا اظہار کرتے ہیں جو کہ سرہ سر دین کے خلاف ہے یہ دین کیسے گزارت ہیں عام روٹین کے مطابق نہ روٹین سے بڑھ کر اظہار افسوس ہو نہ روٹین سے بڑھ کر خوشی کا اظہار ہو کچھ منزل نوجوان ان سے پوچھا جائے شادی کب کرو گے زیر اللہ پسکراتے پر کہتے ہیں محرم کی دس تاریخ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ روافض کی مخالفت ہوگی انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ ناسمیوں کی موافقت بھی ہے اگر ایک قوم کی مخالفت ہے تو ایک قوم کی موافقت بھی ہے تو سال کے تین سو ساٹھ دن ہے آپ کو ایک دن ملا اپنی شادی کے لیے باقی دن کیوں نے تو ان دنوں میں نہ تو ضرورت سے بڑھ کر خوشی ہو تاکہ خوارج کی موافقت نہ ہو اور نہ ضرورت سے بڑھ کر صدمہ ہو تاکہ روافض کی موافقت نہ ہو بلکہ ہمیں ہر حال میں سنت مصطفیٰ علیہ السلام کا دامن تھامنا چاہیے اور قرآن حدیث کو تھامنا چاہیے وحی الہی کی اتباع کرنی چاہیے ہر موقع کی مناسبت سے دیکھا جائے اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کیا ہیں اور شریعت کے تقادے کیا ہیں انہیں بروے کار لائیں ان کی پابندی اور ان کا اعتمام کریں خلاصہ ایک علام یہ ہے کہ سال نو شروع ہو چکا چودہ سو پینتالیت حجری اور پہلا مہینہ محرم کا جو کہ حرمت والا مہینہ خوب اس کی حرمت کا اعتمام کرو کوئی ظلم نہ ہو کوئی گناہ اور معصیت نہ ہو اللہ کے شاعر میں سے اس کے نشانات میں سے ہے یہ جس قدر اس کے نشانات کا احترام اور تعدیم ہوگی اسی قدر رب تعالیٰ قرب اور اس کی محبت حاصل ہوگی ہمارا کام کیا ہے ان دنوں کی تعدیم کریں اللہ کے شاعر کی تعدیم کریں اور اللہ کا فعدہ کیا ہے فَإِنَّهَا بِن تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ دلوں کے تقوی کا باعث ہوگا ہم آپ کے دلوں کو تقوی سے بھر دیں گے اور تقوی کی سندتہ فرما دیں گے تو سال کا آغاد ہی تقوی کے ساتھ ہوگا اور واقعی دن بھی اسی احتمال کے ساتھ گدریں گے تقوی کے ساتھ پر حیدگاری کیسے اور اللہ کے رضا کے ساتھ اور اگر ہم ان دنوں کو شروع ہی سے ضائع کر دیں معصیتوں میں گناہ ہونے اور خلاف شریعت امور میں تو یقیناً پھر یہ ایک ایسا آغاد ہے جو ظلم اور معصیتوں پر قائم ہے جو قطعاً شریعت کے اعتقادوں کے خلاف ہے شریعت کے اعتقادیں یہی ہیں کہ یہ آغاز ہم تقوی کے ساتھ کریں اللہ رسول کی اضاعت کے ساتھ کریں محبتِ توحید کے ساتھ کریں الولا والورا کا اقیدہ توحید کا مرکدِ اقیدہ ہے خوب ان دنوں میں ایک بغض اور نفرت اور بھر لیں یہودیوں کے خلاف ان کے اس معاملے کی مخالفت کر کے ان کی نفرت سے دلوں کو بھر لیں جس قدر نفرت زیادہ ہوگی اور یہ بغض زیادہ ہوگا اسی قدر اللہ کی محبت اور اضاعت زیادہ ہوگی کہ اسلام کی سب سے محبت کری اللہ کے لئے محبت کرنا اور اللہ کے لئے عدابت کرنا یہ دن اللہ کے شاعر کی بلندی کے اقیدہ توحید کی رفعت کے اور نیکیر تقویٰ کمانے کے گناہوں سے بچنے کے اور ایک عظیم مجاہدے کے دن ہیں والتوفیق باید اللہ تعالی